بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے خاص محل و وقوع عطا کیا ہے پاکستان جغرافیہ اعتبار سے ایک ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جہاں پر اس کی جیو اسٹریٹیجک امپورٹنس بھی ہے مگر آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کی اہمیت تیل اور گیس کی تلاش اور اس کی تاریخی پسپندر کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خطہ عرضیاتی اعتبار سے ایک ایسا خطہ بنایا ہے کہ جہاں تمام وہ حالات موجود ہیں جہاں تیل اور گیس ہونے کے مواقع سب سے زیادہ ہیں جو سب سے اہم چیز ہے جو شاید بہت سارے پاکستانیوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ہم پاکستان کے جو خطہ ہے خاص طور پر وہ علاقہ جس کو انڈس بیسن کہتے ہیں وہاں سب آج سے تقریباً پونے دو سو سال پہلے تیل اور گیس کی تلاش شروع ہوئی یہ تقریباً وہی وقت ہے جب امریکہ میں تیل اور گیس کی تلاش شروع ہوئی تھی اور وہاں سب سے پہلا ایک کامیاب ویل ہوا تھا بلکل اسی وقت کم و بیش وہی اوقات ہیں کہ جب پاکستان میں جس کا نام جو کندل میاں والی کے پاس ایک کواں تھا وہ دریافت ہوا اور اس میں سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگا کہ پاکستان میں تیل ہے یہ مشرق وستہ میں جو اس وقت تیل نظر آتا ہے خاص طور پر عراق، سعودی عرب، کوئت، قطر، متحدہ عرب امارات اور رومان جو کہ تیل سے مال امال ہیں اگر ان کی تاریخ اور پاکستان کی ارضیاتی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے خاص طور پر تیل کی تلاش کے حوالے سے تو آپ کو یہ جان کے نہایت حیرت ہوگی کہ جس زمانے میں پاکستان کے خطے میں تیل اور گیس نکلتا تھا سعودی عرب، عراق اور یہ دیگر موالک جو ہیں تیل سے بالکل ناشنا تھے تو ہماری تاریخ بھی بہت پرانی ہے تیل اور گیس کے تلاش کی ہمارے ہاں کے لوگوں کی معلومات اور ان کا علم اور ان کا تجربہ بھی اس خطے میں سب سے زیادہ پرانا ہے موسیقی